اسلام علیکم ویواز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیچر باجی پرو میں نے آپ کو جو ہے پہلے جو ہے یہ دیکھے ٹانکے سکھائے تھے یہ پہلے سب سے پہلے میں نے آپ کو ڈنٹھل ٹانکہ سکھایا تھا پھر اس کے بعد میں نے زنجیری ٹانکہ سکھایا اس کے بعد میں نے آپ کو جو ہے مچھلی ٹانکہ سکھایا تھا اب میں آپ کو سکھاؤں گی موتی ٹانکہ یہ وہی کلر چوک ہے دیکھیں وہی فریم فریم کو ٹائٹ کر کے لگائیں یہ دیکھیں کپڑا پھر ایسا آواز دے اور بلکہ ٹائٹ ہو اور پھر ہم یہ دیکھیں کہ کلر چوک سوئی ہے ہم نے لائن لگائی لائن لگانے کے بعد یہ دیکھیں پھر وہی سوئی ہے وہی دھاگہ ہے وہ ڈبل دھاگہ ڈالا ہوا ہے میں نے یہ دیکھیں میں یہاں پہ آپ گٹھان لگانے لگی ہوں اسی طرح گٹھان آپ کو جو پہلے میں نے بتائی تھی موگلی پہ مروڑی دیکھے گٹھان جو لگتی ہے اب یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے یہ لائ یہاں سے ہم اس کا ٹانکہ نکال لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو سویی یعنی کہ جیسےenzی 사람들 سوئے اور 2 سوئے گئپ سے یہ چھوڑیٰ مقصود اور چھوڑائی٤ بچی دارے ہم اس کا کاملہ ہے کے بعد گزارنے کے بعد آپ نے ٹانکا آگے کی طرف رہنا ہے اور نیچے والا ٹانکا سب سے پہلا ہم نے ٹانکا دو سوی کی گیاپ سے لیا تھا اس کی نیچے سے آپ نے اس کو نکال لینا ہے اس طرح کر گئی کچھ دیکھیں ورائی پھر دھاغے نکال لیں اس سے کلان پانچا بے جسم کے لئے سان کہیں اس کے بعد دھاگے کو اس طرح گلائے میں رکھیں جیسے چین کے لئے رکھیں چین میں رکھیں کے بعد پہلا کیا پہلائے کے بعد اینجے سے آپ اس کو نکال لیا یہ دیکھیں یہ میں نے نکال لیا کتنا خوشی رات ہی ہے موٹی ٹانکا اس طرحی طرح کرنا ہے دو سوئی کے گیپ سے دو سوئی جتنا چوڑا یہ دیکھیں یہ ٹانکا لے گیا اس کے بعد پھر رائٹ پر رکھیں پھرائے پہ رکھنے کے بعد یہ دیکھیں پھر میں نے پہلے والا ٹانکے کرنچے سے اس کو نکالا نکالنے کے بعد پھر دھاگے کو ہم نے گول میں رکھنا ہے اس طرح گول میں اور جو پہلے والا آپ کا ٹانکا یہ ٹانکہ پہلے والا ہے یہ دیکھیں کتنا خوصورت یہ موتی ٹانکہ بن کے آرہا ہے اس سے بیٹھ شٹے بنائیں اپنی چادریں بنائیں تکیہ بنائیں بہت خوصورت لگتا ہے یہ موتی ٹانکہ سب سے بیسٹ ٹانکا جو اصلا ہے کڑائی میں زبردست ٹانکا ہے یہ والا موٹی ٹانکا یہ ٹانکا ہم نے لے لیا اس کے انچے سے پھر ہم نے رائٹ پر دھاگا رکھا اور یہ دیکھیں کہ میں نے یہ لکھا لیا نکالنے کے بعد پھر میں نے اس کے دھاگے کو گول میں رکھا ہے یہ دیکھیں گولائی میں آ رہا ہے ٹانکا اور جو پہلا والا میں نے اس کا ٹانکا لیا وہ ہے اس کے انچے سے میں اس کو نکال لیوں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بن کے آرہا ہے وہ ساتھ جوائنٹ کر کے نکرائیں بہت خوبصورت یہ والا ٹانکہ ہے اسی طرح یہ دیکھیں پھر ہم نے لیا اور ٹانکہ رائٹ پر رکھا دھاگا ہم نے اس کے انچے سے ہم نے نکال لیا نکالنے کے بعد دھاگے کو آپ انگوٹے کے انچے دبا کے رکھیں اور لے کر آئیں اس طرح گولائی میں اور پہلے والے ٹانکے کے انچے سے آپ اس کو نکالنے نہیں اس طرح کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بن کے جو ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں پھر ہم نے اسی طرح لیا یہ لیا اور رائٹ پر دھاگے کو رکھا پھر ہم نے اس کے انچے سے نکالا یہ دیکھیں انگوٹے کے انچے ہم نے دبایا اس کو اور ہم نے جو پہلے والا ٹانکہ تھا آپ کا یہ دیکھیں پھر ہم گولائی میں لے کر آیا دھاگے کو پہلے والے ٹانکے کے انچے سے بہت خوبصورت چیز ہے یہ بہت خوبصورت یہ دیکھیں پھر ہم نے جو ہے آگے والے ٹانکہ لیا یہ دیکھیں رائٹ پہ داگے کو رکھیں اس کے انچے سے نکال کے لیے آئیں یہ دیکھیں اٹھے کے انچے داگے کو دپائیں تاکہ یہ اپنے جگہ سے لوسنگ نہ ہو اور پھر پہلے والے ٹانکے کے انچے سے اس کو اس طرح کر کے نکال دیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ٹانکہ بن کے آتا ہے یہ بہت خوبصورت ٹانکہ بن کے آتا ہے اسی طرح آپ اسے ساتھ کھڑھائی کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ اس کا ٹریس لگوائیں ٹریس لگوانے کے بعد آپ نے اس کو خوبصورت طریقے سے بنا سکتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو ٹانکہ میرا ضرور سمجھ میں آگیا ہوگا اسی طرح آپ فریم لیں دھاگے لیں اور اسی طرح آپ میری ویڈیو کے ذریعے آپ جیسے میں سکھا رہی ہوں ویسے آپ ان کو سیکھیں انشاءاللہ آپ کو یہ چیز آ جائے گی کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی بس طوری سی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے محنت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ٹانکہ بن گئے گا آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ ختم کرنے کے لئے آپ نے سب سے بہترین طریقہ اس کا کرنا ہے جب آپ نے محنتی ٹانکہ ختم کرنا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ لائن جا رہی ہے اس لائن کے اوپر ہی آپ نے اس کو درمیان میں سے اس کے سوئی کو نیچے کی طرف ایسے کر کے لے جانا ہے یہ دیکھیں آپ کا کتنا خوبصورت ٹانکہ بن گیا ہے اور اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے پکا کرنا ہے نیچے لے جا کے پہلے والے ٹانکے کے آپ نیچے سے نکال لے اس طرح یہ تفار ہم نے نکال لیا نکالنے کے بعد یہ جیسے اپ یہ چین بن گیا ہے اس کے внیچے سے آپ نکال لیں اس کو اور پکا کر لو پہلے والے ٹانکے کو کھینچ گئے اگر دوسرے والے ٹانکے کو کھینچ گئیں دیکھیں کہ پکا ہو گیا ہمارا کتنا خوبصورت یہ موطی تک شرط ہمارے ہیں بینکے گیا آپ کو نظر آ رہا ہوگا سا سا جوائنٹ ہو کے گیا ہے کوئی بھی خرابی نہیں ہے بلکل دیکھیں سیدھا سیدھا ٹانکہ بن کے گیا ہے اور بہت خوبصورت ہے آپ اس کے اوپر ایسے ہاتھ کھماو تو بہت زیادہ خوبصورت ہے صرف کیا چیز ہے کہ آپ نے فریم کو اوپر جو کپڑے کے اوپر جو فریم کسا ہوا ہے وہ بلکل ٹائٹ ہو لوزنگ نہ ہو یہ دیکھیں کہ آواز آتی ہے یہ دیکھیں میرے فریم پر کپڑا کسا ہوا ہے میں اولی بھی مار رہی ہوں تو یہ لوز نہیں ہوتا اتنا ٹائٹ آپ کا کپڑا ہونا چاہیے امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرا یہ والا جو موتی ٹانکہ آج میں نے آپ کو سمجھایا ہے یہ خوبصورت ہے آپ کو سمجھنے آگیا ہوگا اور اس کو آپ جو ہے میرا چینل سبسکرائب کریں اور اس کو بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ٹانکہ آجے گا اور ساتھے بیل آئیکن دبا دیں اللہ حافظ شکریہ